ڈالر کی بلند پرواز ایک ہی دن میں قیمت آٹھ روپے بڑھ گئی انٹر بینک میں ڈالر بلند ترین ستا ایک سو بیالس روپے پر ٹریڈ ہونے لکھا ڈالر کی قیمت بڑھنے سے ملکی کرزوں میں اربوں ڈالر کا اضافہ معاشی ماہرین کے مطابق روپے کی قدر میں کمی سے مہنگائی کا توفان آئے گا حکومت نے پٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پر فیصلہ موخر کر دیا مزارت خزانہ نے مداخلت کر کے اوگرہ کی سمری پر عمل درامت کو رکھوایا اوگرہ نے پٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں نو روپے اکانوے پیسے فی لیٹر تک اضافے کی سفارش کی تھی پاکستان کا بڑا پن نیک عرب ستر کروڑ مالیت کی گندم افغانستان کو توفے میں دی جائے گی وزیر خزانہ آسد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی نے فیصلے کی منظوری دے تھی شوگر میلز انڈسٹری سے متعلق سمری موخر میل انڈسٹری حکام کے ساتھ اتفاق رائے کے بعد ایجنڈا دوبارہ زیر غور آئے کا اسلام آباد ائرپورٹ پر عملے کو دھکے مارنے سے متعلق کیس گلگت بلتستان کے وزیر سیاحت فیدہ حسین سپریم کورٹ پہ پیش کیا آپ بدماش ہیں دھکے دیتے ہوئے شرم نہیں آئی چیف جسٹس کی جانب سی وزیر کی سرزنش اپنے عمل پر شرمندہ ہوں معاف کرنے فیدہ حسین کا بیان کوئی معافی نہیں عدالت کی پنزاب حکومت کو مقدمہ درج کرنے کی ہدا ہے سپریم کورٹ میں غیر ملکی بینک اکاؤنٹ سے متعلق کیس کسامات ایف بی آر سے علیمہ خان کی دبائی میں جائدادوں اور ایمنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھانے کی تفصیلہ طلب علیمہ خان کی دبائی میں چھے پراپرٹیز ہیں چیرمن ایف بی آر کا جواب آپ کو علیمہ خان کی جائدادوں کے بارے بتانے میں ہچکچاہٹ کیوں ہے کیا آپ کی پراپرٹی ہے چیف جسٹس کا چیرمن ایف بی آر سے مقالمہ سندھ میں ہندو برادری کی زمین پر قبضے سے متعلق کیس کی سامات سکھر میں ہندو برادری کی زمین پر کس نے قبضہ کر رکھا ہے چیف جسٹس کا استفسار اطلاعات کے مطابق قبضہ کرنے والوں میں خرشید شاہ کا نام بھی شامل ہے رمیش کمار کا دواب سپریم کورٹ کا تمام زمینیں واگزار کرانے کا حکم الازیزیا سٹیل ملز ریفرنس میں نیب پروسیکیوٹر واسک ملک کے حتمی دلائل دوسرے روز بھی زاری نیب پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ قطری شہزادے نے پاکستانی عدالت میں پیش ہو کر گواہی سے انکار کیا عدالت نے دلائل کے دوران نواز شریف کو وضاحت دینے سے روک دیا کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت کا اہم فیصلہ دو پولیس اہلکاروں کے قتل کے سوئے ادم ثبوت کے بنا پر چار ملزمان کو بری کر دیا رہا ہونے والوں میں ایمکی ایمکے عبید کےٹو اشتیاق پولیس والا ابو عرفان اور شفیق موٹا شامل کراچی میں دفاعی سازو سامان کی نمائش آئیڈیا آز دوہزار اٹھارہ کا آخری روز شہریوں کی بڑی تعداد ملکی ساختہ اسلحہ ٹینک لڑا کا تیارے دیکھنے پہنچ گئی بچے بڑے سبی سیلفیاں لینے میں مہو جدید ہتھیاروں کی خریداری میں غیر ملکیوں کی خصوصی دلچسپی نمائش کے اختتام پر آج کالچرل پرفارمنس بھی ہوگی پاکستان سے عمد اور محبتیں سمیٹ کر سکھیاتریوں کی بھارت واقسی تین ہزار سے زائد سکھیاتری تین ٹرینوں کے ذریعے وطن لوٹے متروکہ وقف املاک بورٹ کی جانب سے مہمانوں کو تحایف پیش کیے گئے ادھر امریکہ کا کرتار پر رہداری کھولنے کا خیر مقدم نارف ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک بھارت تعلقات میں بہتری خوش آئند ہے موسیقی کوئیٹا میں پولیس ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ جوانوں کا عملی تربیت کا مظاہرہ آئی جی پولیس بلوچستان محسن حسن تقریب میں مہمانے خصوصی تین سو تیرہ ریکروٹس کو آٹھ ماہ کی تربیت دی گئی پولیس اہلکاروں کا ملک کے دفاع اور شہریوں کے تحفظ کا عظم موسیقی موسیقی پاکستان پیپلز پارٹیز کا اکاونوہ یوم تاسی سکھر میں جلسے کے لیے پندال تیار پارٹی رہنما اور جویالے پہنچنے لگے بلاول گھٹو زرداری سمیت اہم راہنما خطاب کریں گے دیگر شہروں میں بھی تقریب اور سیمینارز ہوں گے موسیقی خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے اپر چترال کو زلے کا درجہ ملنے پر عوام کا جشن بونی کے مقام پر سینکڑوں افراد کا اظہار تشکر کے لیے جلسہ اور ریلی صوبائی رکن اسمبلی وزیر زادہ کیلاش بولے تحریک انصاف نے دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا مزید وعدے بھی پورے کریں گے کوئٹس میں متعلق ارضیاتی تحقیق میں خطرناک انکشافات صوبائی دار الحکومت کے مختلف علاقوں میں سالانہ دس سینٹی میٹر کی رفتار سے زمین دھنس رہی ہے پانچ بار اس بعد کوئٹس کے بیشتر علاقے رہنے کے قابل نہیں رہیں گے زیر زمین پانی کے زخائر کو مزید نکالنا خطرناک ثابت ہوگا امریکی اور مقامی تحقیقاتی ٹیم کی مشترکہ ریپورٹ ترکی کے سیاحتی شہر بودرم میں توفانی بارشوں سے سیلاب سڑکیں اور گلیاں ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگیں کئی گاڑیاں بھی بہ گئیں ادھر ڈائنا توفان برطانیہ کے ساحلوں کے قریب پہنچ گیا ہواوں کی رفتار اسی میل فی گھنٹا رہے گی حکام نے ساحلی علاقوں کو خالی کروا لیا آپ سب سے پہلے بات کریں گے ڈالر کیوں جی اڑانکی؟ تو جناب ڈالر ایک بار پھر بے قابو ہو گیا قیمت کو ایک بار پھر پر لگ گئے انٹر بنک مارکٹ میں ڈالر آج روپے مہنگا ہو گیا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 142 روپے پر پہنچ گیا روپے کمزور ہونے سے ملک پر کرزوں کا بوجھ بھی بڑھ گیا ہے ڈالر کی قیمت کو ایک بار پھر پر لگ گئے ایک لمحے میں آج روپے کا اضافہ ہو گیا ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 142 روپے پر پہنچ گیا ہے شہری کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے لیے ڈالر کو لگام ڈالنا بہت ضروری ہے اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ ریپورٹ اسی بارے میں ڈالر کی قیمت کو پھر پر لگ گئے روپے کو زور کا جھٹکا لگ گیا انٹر بنک مارکٹ میں ایک لمحے میں ڈالر آٹھ روپے مہنگا ہو گیا اضافہ کے بعد ڈالر کی قیمت ملک کی بلند ترین سطح 142 روپے پر پہنچ گئی شہریوں نے ڈالر کی قیمت میں اضافہ پر افسوس کا اظہار کیا کہا کہ ڈالر بڑھنے سے ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے حکومت ڈالر کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرے ڈالر مہنگا ہو گیا تو اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو گئی جیسے کہ بہار سے آنے حالی چیزیں ساری مہنگی ہیں اوپر سے پھر یہ ہے کہ پیٹرول بھی آج کے حکومت مہنگا کر رہی ہے ہم نے سوچا تھا کہ تبدیلی آئے گی اور تبدیلی آنے کے بعد ڈالر نیچے جائے گا اور ادھر تو تبدیلی ایسی آئی ہے کہ ڈالر بھی نہیں رک رہا پیٹرول کے ریڈ بھی نہیں رک رہے روپیہ کمزور ہونے سے ملک پر کرزوں کا بوجھ بھی بڑھ گیا معاشی مائرین نے ڈالر کی قیمت میں اضافے کو معیشت کے لیے خطری کی گھنٹی قرار دے رہے ہیں تو یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی ڈالر کی قیمت میں ہوش روپا اضافے پر باہت کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈیٹر ساؤت رہان حاشمی اور ڈاکٹر قیس اسلم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رہان پہلے آپ بتائیے گا اس بر کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں اس اضافے کی دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھانی تھی لیکن کل جو وزیر خزانہ نے تقریب کی اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ڈالر کی قیمت جو آج عمومن جمعے کے روز اتنی بڑھتی نہیں ہے جو نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے پیر کے دن یہ ڈالر کی قیمت پر لگتے ہیں لیکن آج تمام جو مارکٹ ہے وہ بھی حیران ہے کہ ڈالر بننے کی کیا وجوہات ہیں ابھی تک ڈالر کیونکہ صبح آٹھ اوپے بڑھا تھا ابھی تک ایک پیشہ بھی کم نہیں ہوا تو اندازہ لگائیں کہ پہلے جب ڈالر ایک سو اٹھائیس سے ایک سو اٹھائیس پہ پہنچا تھا تو اس وقت بھی کافی جو سنتکار تھے جو تمام لوگ تھے جو ڈالر میں کام کرتے ہیں اپنا درامت برامت کرتے ہیں انہیں بڑی مشکلات کے سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد پاکستان کے کردے میں اضافہ ہوا تھا لیکن ڈالر ایک سو چوتیس پہ آکے رکیا تھا لیکن اس وقت بھی چھے روپے اضافہ تھا جو آئی ڈالر کی قیمت آٹھ روپے بڑھی ہے تو مارکٹ ابھی بھی کہتی ہے کہ ڈالر ایک سو اٹھائیس پہ آکے رکے گا ایک سو چوتیس پہ آنا ناممکن ہے اب ڈالر بڑھنے کی وجہات تو سامنے آئیں ضرور آئیں گی کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں کردہ لینی کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن سب سے بڑا نقصان جو ہیں باکستان کے جو ملکی کردوں میں سات سو ساٹھ عرب کا اضافہ ہوگا جو باکستان ویسی کردوں کے بوجھ تلے ڈوبا ہوا ہے اور اس سے مزید اضافہ ہوگیا ہے جی ریحان آپ ساتھی رہیے گا مہر معاشیات ڈاکٹر کیس ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ ایک مسنوعی اضافہ اس کو کہا جا سکتا ہے یا جس طریقے سے حکومت کہہ رہی تھی کہ اب حالات بہتر ہو گئے ہیں تو ڈالر کی قیمت میں یا قدر میں اضافہ ہونا کیا آئی ایم ایف کی طرف ہی یہ کڑیاں ملتی ہیں یہ کڑیاں ملتی ہیں آپ کے ملک کے ان لوگوں نے جنہوں نے روپیہ کرپشن سے چھپایا ہوا ہے یہ عمومن موقعیں ڈھونٹتے ہیں جب وہ پھر ڈالر میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور وہ سپیکولیٹیو لی جب ڈالر میں کنورٹ کر کے چھپاتے ہیں پیسے تو ڈالر پہلے بھی روپیہ بڑا تھا پھر آہستہ 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 آگے آگیا ابھی بھی آٹھ روپیہ بڑا ہے یہ ملک مشکل میں تو ہے ایک بلین ابھی آیا بھی ہے سعودی ایرب کی طرف سے مگر وہ کم ہے تین بلین کا وعدہ تھا ابھی چائنہ نے بھی کوئی پیسے نہیں دیے تو آپ کے جو واپس کرنے ہیں آپ نے کرزے وہ بھی آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہوا ہے آپ کے جو پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں وہ بھی ہنڈی سے زیادہ بھیج رہے ہیں اور یہ سڈنلی سپیکولیٹیو جو کرف لوگ ہیں اپنا روپے کو ڈالر میں انہوں نے جو کنورٹ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے یہ ایک دو دن رہے گا پھر یہ سکیبلائز ہوگا مگر دو تین روپے ہی نیچے آئے گا یہ ملکی حکومت کے جو ایڈوائزر ہیں وہ بہت ہی ملک کے بھی دشمنہ اور اس حکومت کے بھی اور ملان خان کی دشمنہ لگتے ہیں کیونکہ وہ جو ان کو ایڈوائز کہہ رہے ہیں کہ روپے کو ڈی ویلیو ہے جو مارکیٹ میں روپے ڈی ویلیو نہیں ہوگا ہے یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو یا قیسر صاحب بھی جو میرے خواہدہ مسانڈرسٹینگ کر گئے یہ انٹر بینک میں ڈی ویلیو ہوگا ہے اور انٹر بینک کے ڈی ویلیو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں باہر کی خورس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور خود حکومت کا کیا دھرہ ہوتا ہے اور پاکستان میں جتنی بھی ابھی ڈی ویلیو ہوئے ہیں سیریز امیس حکومت جب آئی تھی تو ایک سو تیسر پیتا آج ایک سو تیسر پیتا لائیو ٹائم آئی بنا چکا ہے تو یہ مارکیٹ پر الزام دینا یہ میرے خواہدہ چاہیے نہیں ہے یہ اکومت پر اور سنٹر بینک کو بتانا چاہیے کہ یہ جو انٹر بینک پر ڈی ویلیو اس کا باہر کی مارکیٹ کے ساتھ یہ کراف کی ساتھ کوئی تور کا بھی واسطہ نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ میں تبیتا ہوں کہ یہ حکومت آئی امیس کے سامنے اٹھار ڈال دیا ہے جو پچھلا وقت آیا تھا وہ نائنٹی ٹو نیوز نے اور آپ کے سب سے ہائیڈ لائن سے بھی تھی کہ انہوں نے ایک سو پچاس روپے کی ڈیمانڈ کی ہے تو اسی وقت انہوں نے چردید کہتے ہی نہیں جی ہم تکویٹی ویلیو نہیں کریں گے اور ہم نے سپر سٹینڈ ڈے لی ہے لیکن ان کا سٹینڈ جو ہے درے کا درہی رہ گیا اور وہ میں رکھلے آئی امیس کی طرف جانے کا جو ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا کیوں کہ جیسے خیسر صاحب نہیں کہا ہے نا تو چینہ سے کوئی گرین سنگنل ملیا ہے سعودیہ نے بھی ایک بلیوڈ ڈالر دیا ہے اور پاکستان کو ڈیفارڈ سے بچانے کے لیے آئی امیس کی شرطوں کو ملزود کرنا ناغذیر ہو چکا تھا اور میں سکتا ہوں یہ جو ہے اسی سنسل کی کڑی ہے اور جو جنوری میں ہونے ہیں مذاقرات ان کو کامیاب ہونا چاہیے اگر نماز ہوگا اور ریحان حاشمی آپ بھی ہمیں اپریٹ کر رہے تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ